بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے چینیز بریانی کی بہت ہی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے تو ایک بار آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اس طرح سے آپ کو بے کینن بہت پسند آئیں گے تو اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو جس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ایک کپ کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے کوکنگ آئل کے گرم ہونے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون چوب کیا ہوا ہے لیسن اےڈ کریں گے اور یہاں پہ لیسن کو ہم لو فلم پہ ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے لیکن اسے براؤن نہیں کریں گے اب اس میں چکن ایڈ کر دیں گے تقریباً 300 گرام میں نے چکن لیا ہے یہاں پہ بون لیس اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کالے مرچ پاوڈر کالے مرچ پاوڈر ہارف تیبل سپون میں نے لی ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے اب یہاں پہ چکن کو ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے یہاں تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے یہاں پہ مجھے چکن کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً پانسے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بہت ہی خوبصورت کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈے انڈے یہاں پہ میں نے لیے ہیں تین ادت اور یہاں پہ انڈوں کو ہم ہاف کک کریں گے یعنی ان کو تقریباً ہم آدھا پکائیں گے اور اس کے بعد ہم انہیں چمچ کی مجھے سے پیسز میں توڑ لیں گے اور چکن میں مکس کر دیں گے انڈوں کو چکن میں مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں نے ایڈ کی ہیں سبز مرچیں باری کٹی ہوئی ہاف ٹیبل سپون اب ہم اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے جس میں میں نے لی ہے بندگو بھی باری کٹی ہوئی دو کپ گاجر لی ہے باری کٹی ہوئی دیڑھ کپ اور شملہ میں اس لی ہے میں نے یہاں پہ ایک کپ اب یہاں فلیم کو ہائی کریں گے اور سبزیاں کو ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے لو فلیم پہ کریں گے تو سبزیاں جو یہاں پر ہیں وہ پانی چھوڑ دیں گی اب اس میں ہم کچھ سوسز ایڈ کریں گے تقریباً دو منٹ ہائی فلیم پہ فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے لی ہے دو ٹیبل سپون سویا سوس اور دو ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے چلی سوس کے ایڈ کی ہیں تو سوسس یہاں پہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر نہ ڈالنا چاہیں تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سوسس ڈالنے کے بعد سبزیوں کو مزید ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کریں گے تاکہ جو سوسس کا جو زبردستہ فلیور ہے وہ سبزیوں میں آ جائے اب یہاں پہ ہم مٹر ڈالیں گے مٹر یہاں میں نے ابلے ہوئے استعمال کی ہیں اور یہ تقریباً ایک کپ ہیں اب مٹر ڈالنے کے بعد سبزیوں کو مزید ایک سے دو منٹ کے لئے ہم فرائی کریں گے اب یہاں پہ تقریباً ایک سے دو منٹ کا دم دیں گے تاکہ جو سارے مسالوں کا اس میں ہم نے استعمال کیا ہے ان کا ایک اچھا سا فلیور جو ہے وہ سبزیوں میں آ جائے چاول یہاں پہ لیے ہیں اب میں نے ابلے ہوئے اور یہ آدھا کلو ہیں اور یہ تقریباً ایسے ہی ہیں جیسے ہم بریانی کے لئے بوائل کرتے ہیں تقریباً 90% تک یہ کوک ہیں اور جو باقی کی اس کی قصر ہے یعنی کہ جو 10% ہے وہ اسے ہم دم میں پکائیں گے چاولوں کو سبزیوں میں مکس کریں گے اور اس کے بعد صرف ہم اسے 5 منٹ کا دم دیں گے کیونکہ جو ہم نے 10% چاولوں کو کچھا رکھا ہے وہ صرف 5 منٹ کے دم سے ہی بہت زبردست سے کوک ہو جائیں گے تو یہاں پہ 5 منٹ کے بعد میں نے چاولوں کو چیک کر لیا تھا اور یہ بہت اچھے سے گل گئے ہیں تو اب انہیں میں ایک پلیٹ میں نکا رہی ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاول ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنے ہیں اور خوشبو تو بہت ہی زبردست آ رہی ہے تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا